ایسی پی سر خاموش کیوں ایسی کیا ضرورت آ پڑی ہے انہیں جو جیسپین کی موت کی راز پر تالہ لگا رکھا انہوں نے ایسی پی سر آپ تالے لگاتے نہیں ہے تالے کھولتے ہیں تو پھر اس تالے پر اتنی مہربانی کیوں سر تم کہیں چترولے ساپ کے آدمی تو نہیں ہو چترولے کے آدمی کیا بات کر رہے ہیں سر ایسی پی ساپ کے بارے میں کچھ بھی مت بولو لیکن سر پوری سی آئی ڈی پر جو دھبا لگا ہے کوئی دھبا وابا نہیں لگا ہے یہ جو ساپ ستری ایمیج لے کے تم گھوم رہے ہو نا یہ سب ایسی پی ساپ کی وجہ سے ہے بینہ بات کے کولر اوچے بات کرو کوئی جھنڈے بندے نہیں گاڑے تمہیں یہاں پہ کوئی دیر میں چوہویس گھنٹے پوری ہو جائیں گے چوہویس گھنٹے کے بعد ٹی سی پی چیترولے آگ لگا دے گا کیا ہوا ہاں کیا ہوا کچھ نہیں سر اپنو ہم لوگ ہم لوگ بھئی سوچ رہے تھے کہ یہ ایسی بھی پردیومن یہاں سے کب جائیں گے ہے نا ایک بات یاد رکھنا پردیومن نے آج تک کبھی بھی ڈی سی بھی سے ڈر کر کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کرے گا دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ سر ڈی سی بی ساپ کے پاس پاور ہے پر اتنا نہیں کہ ہمارے ٹیم کو توڑ سکے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے سر سر آپ اب ڈی سی بی ساپ کو جیسمن کی موق کی وجہ بطا کیوں نہیں دیتے نہیں تو کیا کریں گے نکال دیں گے نا سچائی کی لڑائی میں کبھی کبھی قربانی دینی پڑتی ہے رہے دو من سچائی کی لڑائی وہ ہے جس میں سچ دکھائی بڑے جیسا اس کیامرے کو دکھائی دیا وہ سچ ہے ایسی بھی ایک ماسوم لڑکی کو بچا نہیں سکا وہ سچ ہے وہ تو وقت آنے پر سب کو بطا چل جائے گا کہ ایسی پی پردیمان جسمن کی جان کیوں نہیں بچا پایا وہ وقت آگے آئے ابھی اسی وقت اسی وقت پتا چل جائے کی ایسی پی بھاگا کیوں ہے سچ بولے کی ہمت سب لوگوں نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے کہ صحیح جواب دینے کا وقت آبھی بھی نہیں آیا مگر میں اتنا دیر نہیں رکھ سکتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے توفا لے کے آیا ہوں توفا کیسا توفا سر پتا ہوں ہاں سر کیسا توفا ایک نیا اے سی پی نیا اے سی پی یہ کیا مزاگ ہے آپ ایزہ نہیں کر سکتے سر اے ایم ڈی سی پی چیترولے کون اے سی پی چیترولے سر ہم اٹھ سر اے سی پی ساپ تو ابھی ہیں یہاں پہ مگر نیا اے سی پی تو آ گیا ہے سواغت کرو اپنے نئے باوس کا اے سی پی ٹھیک بھی جائے سر دیکھ بھی جائے تو تو میرے ساتھ انسپیکٹر تھا تو کب سے اے سی پی بن گیا میں تو وہ 1928 میں نے میں نے بنایا تھے اے سی پی تھانکیو سر تھانکیو میں امید کرتا ہوں میرے آنے کے بعد CID پہلے سے بہتر اور زیادہ بہدوری کے ساتھ کیسز سول کریں گے سر CID میں آج بھی سارے کیسز بہت ہی اچھی طرح اور پوری بہدوری کے ساتھ سول کیے جاتے ہیں بہدوری 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 ایتنا بڑڈا مجاک چیتنولی صاحب آپ چاہے جتنا بھی مجھے اکسانی کی کوشش کیجئے لیکن جسمین کی موت کا راز صحیح وقت آنے پر ہی بتاؤں گا میں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی پرادوبان خیر دیکھ میڈیا سر تم اپنی ٹیم سے کیوں نہیں مل لیتے سر یہ تینر اسپیکٹر ابھی جی یہ میڈیا میں انہیں انہیں ہیرو بنا کر رکھا ہے ان کی تیش دیماغ کی تاریف ہو رہی ہے لیکن وہ بار بار بھول جاتے ہیں ان کے تیش دیماغ کو یاد داشت چلے جانے کی پرانی بیماری ہے اور سینئر انسپیکٹر دیا اس شہر کے دروازے کے آدھی دکان ان کی وجہ سے چل رہے ہے دروازے تونگنے کا ان کو اتنا شوک ہے اپنے خود کے دروازے تو مضبوط ہے نا میں تو کبھی کبار تائم پاس کے لیے اونے بھی جو بھی گھر پہ آئی ہے چائے پہنے تب شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سی آئیڈ والوں کے گھر کے دروازے ان کے ارادوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں بلندی اور یہ فریڈی اپنے وائب سے اتنا ڈرتا ہے کہ ہم مجھلوم کے ساتھ سامنا کیسے گرے گا سر یہ سی آئیڈ کے جوکر ہے فریڈی ایک سی آئیڈ آفیچر ہے سمجھے آپ سر جب تک ایسی پی پردیمن یہاں پر ہے ہمیں کسی اور ایسی پی کی ضرورت نہیں ہے کل چو بیس گھنٹے پورے ہو جائیں گے یاد ہے نا یاد تو یہ بتاؤ جاشمین کی موت کیوں ہے یا اسٹیفہ اور اسٹیفہ کی بات سنکے جس جس کا دل رو رہا ہے وہ بھی سی آئیڈ چھوڑ کے جا سکتے چتنولے صاحب آپ کو میرا اسصفہ ہی چاہیے نا ہاں تو کل صبح ٹھیک نو بجے میرا اسصفہ آپ کے ٹیبل پر ہوگا جو جو میں نے سی آئیڈ کے لئے کیا ہے وہ میرے سے چترولے نہیں چین سکتا ہے سی آئیڈ کا سر اوچہ رہے اس کے لئے صبح شام صرف ایک ہی شبد رہا ہے میری زبان پر سی آئیڈ سی آئیڈ سی آئیڈ نہ اپنے خوشیوں کی پروا کی اور نہ نہیں رشتوں کی سی آئیڈ کے لئے اپنی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بھی گوا دیا میں نے بیٹے کے کھونی کا کلنک ہمیشہ کے لئے لگا لیا اپنی سر پر اور آج اور آج یہ دی سی پی مجھے کہہ رہا ہے ریزائن کر سر سر رکھیے سر پلیز سر 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 ایک منہ سر آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سر سر آبان اندر چلیے سر پلیز ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اب تم مجھے بتاؤ گے تم سر آپ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں جو کچھ سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے پر ہم کوئی نہ کوئی ترکیب تو سوچ ہی سکتے ہیں ہاں سر وہ آپ پی جان لگا دے گے مگر آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے سر پلیز دی سی پی چیترولے کو میرا استفا چاہیے نا دے دون دا استفا کل صبح ہی اس کے ٹیبل پر میرا استفا ہوگا سر پلیز سر 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 ہماری بات تو نہیں سر پلیز سر 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 ہمیں معلوم ہے کہ ڈی سی پی چیترولے کی باتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے اور آپ ابھی بہت گسے میں ہیں سر مگر پلیز سر پلیز دھنڈے دیماغ سے سوچئے اگر آپ سی ایڈی چھوڑ کے چلے گئے تو تو ہم لوگ کا کیا ہوگا سر ہاں جس پودے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سیجھ کر پیڑ بنا ہے وہ ٹیم سر وہ ٹیم بیس آ رہا ہو جائے گی سر پلیز دیا پھلے ایسی پی پردیمند سی ایڈی میں رہے نہ رہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک تم دونوں سی ایڈی میں رہو گے سی ایڈی کے پیر اتنے ہی مضبوط رہیں گے جتنے کی آج تک نہیں سر آپ کے بینے سی ایڈی ٹیم ٹوٹ جائے گی سر آپ کے بینے سی ایڈی چلانا ناممکین ہے سر بلکل ناممکین ہے ہم لوگ جب سے سی ایڈی میں آئے ہیں آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور آج آپ اچانک ایسے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے سر سر یہ ہم نے ہونے دیں گے سر بہت دیر ہو چکی ہے ابھیجیت بہت دیر ہو چکی ہے ایک بار پردیومن کے دماغ میں کچھ کچھ جاتا ہے نا اسے نکلنا ناممکین ہے کر سر آپ ابھیجیت تم نے دیکھا نا چیترولے نے کیسے کیچل اچھالا ہے میرے اوپر زندگی بار اس کی چیٹھیں سانف نہیں ہوں گے سر آپ بھی جانتے ہیں جب جب یہ چیترولے صاحب سی ایڈی بیورو میں آئے ہیں وہ کچھ نے کوئی سٹوڑ پوڑ کر کے گئے ہیں سر کئی بار انہوں نے آپ کو کھونی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہر بار مو کے بل گرے ہیں سر اس بار بھی یہی ہوگا چاروں کھانے چٹ ہاں سر اس بار بھی وہی ہوگا ڈی سی بی چیترولوں کا مو کالا ہاں سر سر آپ کو آپ ایک بار ہم لوگوں کو بتا دیجئے سر کہ آپ 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 جیسمن کو کیوں نہیں بچاتا ہے سر تم مجھ سے صفائی مانگ رہے ہو نہیں سر سر نہیں اب میں کوئی صفائی نہیں دوں گا اگر دنیا یہ مانتی ہے کہ اس سے بھی پردیمند کائر ہے تو پھر کائر ہی صحیح کائر ہی صحیح اور کسی بھی کائر کو سی آئی ڈی میں رہنا اچھا نہیں ہے نہیں سر 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 لڑکیوں اچھا سے نکالنا میندی ممی میں یہاں پر نکالنا میندی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روحن بیٹا جی میں نے پیچھلے جنہ میں ضرور کو ہی بہت بڑا پننے کا کام کیا ہوگا جو مجھے تمہارے جائسا دام آد میلا آرے پاپا جی یہ تو آپ کا بڑپن ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میری کسمت کل بھی کہ مال بکا کو میری جیسے لنگور پسند آگیا تو بیٹا نا ٹھیک ہے 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 ٹھ آج کے دن تو موبائل فون کو بھول جا وہاں صحیح کہہ رہے دی دی اور بیچ سٹی آج آپ کا سارا دھیان میرے جنجو پہ ہونا چیئے نہ کہ موبائل فون پہ پچھلے سال ہماری سوچائیٹی نے یہ نیم بنایا تھا کہ اپنی سوچائیٹی میں ہم بیچلر کو فلیٹ نہیں دیں گے صرف پریواروالوں کو دیں گے لیکن اگر اس طریقے کے پریواروالوں کو دیں گے تب تو پریشانی ہو جائے گی اس سے اچھا تو بیچلر کو ہی دے دیں ارے میں تو کہتی ہوں یہ نیم وغیرے صرف کاغزوں میں اچھے لگتے ہیں کسے فلیٹ دینا ہے اور کسے نہیں یہ تو بس اس انسان سے مل کر ہی تائے کرنا چاہیے چاہے وہ پریواروالا ہو چاہے وہ بیچلر ہے نا صحیح کہہ رہے ہو بھاروالا شروع ہو گئی پھر سے وہ آواز ہیں ایسی پی صاحب کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کیوں نہیں بتایا انہوں نے ہمیں ہاں ہم بھی تو مدد کر سکتے تھے یہ جو گہرا داغ لگا ایسی پی صاحب کے اوپر کم سے کم وہ تو نہیں لگنے دیتے سر پر ایسی پی صاحب ایسے اچانک چلے کیوں گئے نہیں یہ کوئی بڑا چکر ہے سر وہ تو چلے گا اور چترولے صاحب نے ایسی پی دکوجہ کو ہمارے سر پہ بٹا دیا چہرہ دیکھا اس نئے ایسی پی کا کالا ہے بہت دویا دنیا بھر کا سابن لگایا مگر کچھ فرق نہیں ہوا پھر چھوڑ دیا بھگوان نے یہ رنگ دیا ہے اس سے کون پنگا لے گا کسی نے کچھ کہا کیا گوڑ مورنگ جیسے گوڑ مورنگ سر گوڑ مورنگ بہت پتلی آواز ہے نی گوڑ مورنگ سر گوڑ مورنگ گوڑ مورنگ گوڑ مورنگ گوڑ مورنگ گوڑ مورنگ آپ لوگ یہ مچ سوچے میں چترولے صاحب کا آدمی ہوں بڑا گھٹیا انسان ہے یار اچھا کاسا میں سیویل برانچ پہ پڑھا تھا وہاں سے اٹھا کر یہاں بھٹھا رہے ہیں لیکن پردیو مند صاحب نے آپ سب کو بہت اچھا ٹرینڈ کیا ہے آپ جوڑ لگو پھر دیکھو ہم سب مل کر ایک ایک کیسے سال کر سکتے یہ جشمین قائب جشمین جشمین مر گی سوہان وہ بھی مر جاتا ہے پریہ یہ پریہ بہت بڑی مچھلی ہے اسے پکڑنے کے لیے سی آئیڈ کو بہت کڑی مہمت کرنے پڑے گی چلو سی آئیڈی سی آئیڈی کھلتے ہیں ہاں پمپردر جی سوال پہلا یہ پریہ کو دھننے کے لیے کیا کیا جا ہے وائف کو پھون کیا جائے ہاں سر تو کرو نا وہ جو کہیں گی وہ کریں گے ہم ب ب ب ب نہیں سر سوری سوری کمپردر جی اپاہ نمبر دو پریہ کو دھننے کے لیے اس کے گھر پر نظر رکھی جائے سر پریہ کے گھر پہ ہم لوگ پہلے سے ہی نظر رکھ رہے ہیں اس لیے وہ گھر واپس آنے کی گلتی نہیں کرے گی دیکھا ابھیجی جائسا آفیسر ملنا بہت مشکل ہے کمپردر جی تیسرا اپاہ ہے اس شہر میں جتنے ہوتیل سے اور ریشتہ ہوس ہے اس میں پریہ کی فوٹو بھیج دی جائے سر یہ کام ہم نے پہلے ہی کر دیا سر کر چکے ہاں سر اور ساتھے ساتھ ہمارے جتنے بھی خبری ہے ان کو بھی اس کام پہ لگا دیا پھر کمپردر جی بچا کیا ہے خاک بچا ہے اپنے یہ یہاں کام ہاں سنبھال لے گا سر 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 کیا بات ہے کیا ہوا سر کیا ہوں کسی نے میرے زندگی میں کت سے ہاسو بڑھ دی کیا ہوا سر میں اسی بی پردومن کا اسطیفہ ہیڈکوارٹر بھیجنے والا تھا کہ کسی نے ٹیبل پیسے اٹھا لیا اس کو ٹیبل پیسے کیسے گائپ ہو گئے ارے میں ٹوالیٹ کیا تھا دو پیٹ کے لیے بس اٹھا لیا آپ کو ان میں سے کسی پر شک ہے شیئر آپ نے مجھے یہاں بیٹھایا یہاں پر میں دیکھ لوں گا سماغ لوں گا سپنے ایک منٹ رکھو میں کس نے کیا ہاں کس نے کیا کس نے اٹھایا کس نے کیا کس نے کیا اوہ پوروی پچھلے ہی ہفتے اے سی پی نے تمہارے جان بچائی تھی کیمت چکا دی اس کی سر اے سی پی سر نے تو کئی دیشواسیوں کی جان بچائی سب ہی چاہتے ہیں کہ وہ سی ایڈی میں واپس رجائے ہم 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 ہم... ہم 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 بغاوات کے بو آ رہی ہے جا علم ہے ے سی پی چلا گیا ہے فائنال ے سی پی نے استیفہ دے دیا ہے پرрос Gore orders اس نے کیا کس نے کس نے کیا تم تپیرو مجھےعلق ہے تم سب لوگ پہنچے میں C.I.D. اوفیسرزو پہنچے میں تینکی سر تینکیو بولنے کے ضرورت نہیں ہے میں تمہاری بڑائی نہیں کر رہا ہوں دلزام لگا رہا ہوں تمہارے اوپر اسٹیفہ گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں تو سر تمہیں گراؤٹ اسٹیفہ کنا ہے فریڈی اسٹیفہ کنا ہے فریڈی کونسا اسٹیفہ فریڈی ہمیں معلوم ہیں تم ٹی سی پیساپ کی آفیس میں گہتے ہیں میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا میری نوکری چلی جائے تو بھی مجھے کوئی پرواں نہیں ہے اسٹیپی ساپ کیلئے میں جان دے دوں گا سی ایڈی بیرو کیا ٹھیک ہے ہم ابھی پہنچ رہے ہیں سر سی ایڈی بیرو آپ گھبراہیے مت اپنا ادریس بتائی ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں کیا ہو سر دو الگ الگ جگہوں پر جرم ہوئے پہلا فون کال بیلنٹائن ریزورٹ سے آیا ہے جہاں مالوکہ نام کی ایک دلھن نے اپنے ہونے والے پتی کا کھون کر دیا اور وہاں سے بھاگ گئے اور سر دوسرا فون کال شانتی اپارٹمنٹ سے آیا ہے جہاں ویرات اور سانیا نام کے پتی پتی اپنے فلات سے گائب ہیں یہ لو پریہ کا کیس ابھی تک سول نہیں ہوا ہے اوپر سے دو دو کیس اور آگئے فریڈی اسی ایڈی کا کام ہے سماس سے اپرات کو مٹانا پریہ کا بھی کیس سول ہوگا اور یہ دونوں کیس بھی سر یہ دیکھیں وہ اس پھول دان سے اس کا کھون کیا ہے پوروی اس پر کھونی کے فینگر پرنٹس ہوں گے پھٹال پر سر سچن آپ نے اسے کسی کو کچھ پتا ہے اسے ہوا کیسے میں مالوکہ کا ڈیڈی ہوں اور یہ مالوکہ کی ممبی یہ کیسے ہو سکتا ہے سر ضرور میری مالوکہ کو کوئی بھسا رہا ہے میری بچے روان کا کون کیسی کر سکتی ہے وہ مالوکہ نے کیا ہے آنٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا تم سر شادی کا جوڑا پہن لگا تھا مالوکہ نے اور پھر اسے کچھ دیر پہلے وہ روان کے روم کی طرف آئی اور روان کے روم کے اندر گھوسی بہت گھوسے میتھی سر وہ اس کے کچھ دیر کے بعد روان کے روم سے چلانے کی آواز آئی اور ہم لوگ نے وہاں اندر جا کے دیکھا تو دیکھا روان مرا پڑا تھا اور مالوکہ وہاں پہ نہیں تھی تم نے مالوکہ کو روم کے اندر جاتے وے دیکھا تھا نا روان کا کھون کرتے وے تو نہیں دیکھا تھا نا اگر ایسا تھا تو مالوکہ روم سے بھاگی کیوں یہ دیکھے سر یہاں پہ کھون کی بندے پڑی ہوئی جبکہ پھولدان وہاں پڑا ہوا تھا اور اس کی لاش یہاں پہ اور سارا کا سارا کھون یہاں پہ تو پھر ساوچ میں نہیں آرہا کہ یہ کھون کی بندے یہاں کیسے پہنچے سارا پیرے کیسے چاکو اور چاکو پہ خون کچھ سمجھ نہیں آرہا روان کے بدن پر چاکو کے زخم کا ایک بھی نشان نہیں پر اس چاکو پر خون کیسے تو یہ بتاؤ کہ مالوکہ جب روان کے کمرے میں گئی تھی تو کیا یہ چاکو اس کے ہاتھ میں تھا؟ نہیں سارا مطلب یہ چاکو پہلے سے ہی کمرے کے اندر تھا سارا کل رات مجھے پرائیویٹ نمز سے کال آرہے تھے کہ مالوکہ کی شادی رکھوا دے جائے پرنہ اس کے زندگی برباد ہو جائے گی کونکہ رہا تھا یہ تھا؟ باتا نہیں سارا مجھے لگا کہ وہ مالوکہ کیسے دوست کے شار آرہے تھے اس لئے اس لئے میں نے ان فولز کو اس پہ دھیان نہیں دیا سارا 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 ضیرور کوئی کرتا موسیقی فلیٹ بند ہے ہو سکتا ہے کہ ہی گھومنے گھامنے چلے گئے ہوں آپ لوگوں کا ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ لوگ آیا ہے ویرات کے پیٹا جی رات کو دو بجے نکلے سانیا اور ویرات صبح چار بجے نکلے رات میں ہی چلے گئے سارا ویرات کے آت میں سرکش تاک ایسا لگ رہا تھا کہیں سہر سے باہر جا رہے ہیں آہ تو پھر پروبلم کیا ہے؟ سر جب سے یہ آدمی یہ ویرات سانیا کے ساتھ شادی کر کے اسے اس گھر میں لایا تھا تب سے ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا بس چیخے ہی نکلتی رہی سر درد بھری چیخے درد بھری چیخے؟ جی ہاں ایسا لگتا تھا ویرات اور اس کے پتا اس لڑکی کو بہت بری طرح سے مارتے تھے سر کیا؟ آپ لوگوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں؟ کی تھی سر میں نے ایک بار یہ جاننے کی کوشش بھی کی تھی کہ یہ جھگڑا ہے یا مار پیٹ سانیا بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ آہ انکل میں ٹھیک ہوں ہم نے تمہاری چیخنے کی آواز سنے اس لئے گھبرا گئے کیا ہوا بیٹا؟ نہیں کچھ نہیں وہ بس ارے ہمارے چہرے پہ یہ نیشان کیسا؟ اپنے پتی اور سسور کا اتنا ڈر تھا اس کے دل میں کہ وہ بیچاری چاہ کر بھی بول نہ سکی کب کی بات ہی؟ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے سر تو آپ لوگوں کو اسی سمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا اتنا انتظار کیوں کی آپ لوگوں نے؟ سر اس کمبرے میں کوئی تیسرا آدمی بھی موجود ہوگا روحن اور مالوکا کے علاوہ ہم یا تو کوئی تیسرا آدمی تھا یا پھر روحن اور مالوکا نے ایک دوسرے پر حملہ کیا روحن نے چاکو سے اور مالوکا نے پھول دانس اگر مالوکا روحن کے وار سے گھائل ہوئی ہے پھر اس کھڑکی سے کیسے چل گئی؟ شاید زخم زادہ گہ رہا نہ ہو جیپسی بات اونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے والے تھے اور شادی سے ٹھیک پہلے اتنا بڑا جھگڑا سر ہو سکتا ہے مالوکا کو روحن کی کوئی ایسی اس لیت کے بارے میں پتا چل گیا ہو جس کی وجہ سے وہ اتنے گسے میں روحن سے ملنے آئی اس روحن کی پوری کنڈلی نکالنی پڑے گی سچین ایک کام کرو روحن کے ماں باپ کو پولا لو پوروی کھڑکی پر لگے خون کے سیمپل لے لو سر سر روحن کے ماں باپ تو شادی میں آئی نہیں تھے کیا؟ روحن کی شادی اس کے ماں باپ کی گائن موجود کی میں ہونے والی تھے ہاں اس کے ماں باپ لندن میں رہتے ہیں اور کسی ضروری کام سے نہیں آ پائے لیکن ہاں پرسو ریسیپشن میں آنے کا ارادہ ہے ان کا کمال ایسے پہلے ماں باپ دیکھیں جن کے لیے ان کے بیٹے کی شادی سے زیادہ ضروری کوئی اور کام ہے یہ جلدی جلدی میں نکلیں یہاں سے ہمارے لئے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ آئی ہوگا سر 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 یہ موبائل فون کا بل ملا ہے سانیا کی نام پہا سانیا کی نام پہا اور کچھ ملا نہیں سر سب صاف کرتی ہے کچھ نہیں چھوڑا چلا کسی سے کام چل دے گا ایک کام کرو بار جو نیبر سے اس سے ورات سانیا اور اس کے پیتا کا اسکیچ بنا لو موسیقی 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 تو یہ ڈراما کرنے کے کیا ضرورت تھی اسطیفہ بھیجا اور پھر چورا لیا اسطیفہ چوری ہو گیا چوری نہیں ہوا ہے چوری کروایا گیا ہے کس سے کروایا اس آبی جیس سے یا دیا سے آپ پہ کہنا ہے کہ یہ یہ کام میں نے کیا ہے اور کسے ضرورت تھی یہ کروانے کی اگر تمہیں اے سی پی کی کورسی سے چپکے ہی رہنا تھا تو مجھے بول دیتے ہیں میں کچھ شکر وکر چلا کے ہمارے آگے تو کبھی ہاتھ جوڑوں گا ہی نہیں میں چترولے صاحب اور نہ ہی مجھے سی آئی ڈی میں رہنا ہے نہیں رہنا تو پھر سے دے دو اسطیفہ چترولے صاحب اگر میں نے اسطیفہ نہیں دیا تو آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے مجھے نکال ہی نہیں سکتے کیوں یہ پردوان مجھے نجا کے ہی چھوڑے گا گھبرائیے مت چترولے صاحب میرا اسطیفہ کل صبح آپ کے ٹیبل پر پہنچ جائے گا اچھا مگر اس پر سب کے سامنے دینا تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ ایسی پی چپکے سے واپس آگیا ہے ایسی پی جائے گا اور ضرور جائے گا ساکھا کسی کو شک نہ رہا ہے روہن کی لاش کے پاس جو چاکو ملا تھا تو اس چاکو پہ مالوکا کا ہی کھون تھا روہن کا نہیں مطلب یہ مالوکا غیل تھی جب وہاں سے بھاگی ریسورٹ میں سے ایک کام کرو نکل سارے ہسپیٹلز میں مالوکا کی فوٹو بھیجوا دو اگر وہ گھائل تھی تو کئی نہ کئی تو گئی ہوگی مارم پٹی کروانے کے لئے سارے ہم کیا پتا چلا اس روہن کے بارے میں سر اس کی فوٹو کمپیوٹر میں ڈال دی ہے جلدی پتا چل جائے گا کہ یہ پورانا پاپی ہے یا نہیں پورانا پاپی ہو یا نہ ہو پر سر یہ روہن لندن کا رہنے والا نہیں تھا اتنا تو تے ہے اچھا آئیے تم لوگ تو وہی ہو نا سوہان کے ماں باپ ہاں یہاں کیوں لگے آئے انہیں ان دونوں کو فلموں میں تو رول نہیں مل رہا تھا اس لئے اصلی زندگی میں دھڑا دھڑ ماں باپ کے رول سائل کرے جا رہے تھے اچھا سوہان کے علاوہ اور کس کے ماں باپ بنے ہی گے وہی اپنا روہن گلتی ہو گیا صاحب ہمیں ماف کر دی جی روہن کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو تم لوگ جی جی سر کچھ نہیں کچھ بھی نہیں سر وہ لوگ تو ہم سے زیادہ بات ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ بس اپنے کام سے کام رکھو سر سر یہ روہن روہن نہیں ہے بللو ہے سر کئی بار چار سو بیسی کے کیس میں یہ جیل جا چکا ہے اس کا ایڈر سلو ہے نیس میں ہا سر سر تھرٹین بائی ٹوینٹی فور تریپولیا بازار لوگوں نے مار دیا میرے بللو کو دیکھئے ہم لوگوں نے بللو کو نہیں مارا کسی دشمن نے کیا ہے وہ کسی مالوے کا نام کی لڑکی سے شادی کر رہا تھا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایرام بللو کبھی بھی آیتا نہیں کر سکتا وہ اسے چھوڑ کے کسی اور سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا شادی تو وہ کر رہا تھا شاید نکلی شادی کر رہا تھا اپنے آپ کو روہن بتا کر چائلونے صاحب اور آپ فکر مت کرنا ایسی ایکٹنگ کروں گا ایسی ایکٹنگ کروں گا کہ میرے ایکٹنگ کے سامنے اصلی لندن والے بھی شرم آ جائیں گے ہم امید کرتا ہوں ایسا ہی ہو دل لگا کے کام کرو تو میڈام خوش ہوں گی میڈام خوش ہوں گی تو ترکھی اور ہاں اگلے ہفتے سے کام شروع کرتے ہیں بلکل صاحب یہ رہا موبائل فون اور یہ تمہارا نیا سمکال میں نے بلو سے کئی بار پوچھا کہ آخر وہ اس پار کون سا تگرم بھیڑا رہا ہے اور ہر بار اس نے ایک ہی بات بول کے ٹالا کہ وہ چھوک کچھ بھی کر رہا ہے ہم دونوں کے بھابشتے کے لیے کر رہا ہے ہاں روحن بول رہا ہوں ایسے یہ بتائیں کہ یہ جو آدمی بلو سے ملنے آتا تھا وہ کس مادم کے بارے میں بات کرتا تھا مرتانی صاحب پر پر لگتا تھا وہ عورت اس کے بوس ہو اور وہ اسے کے لیے کام کر رہا ہو کہیں یہ بوس ریا تو نہیں ہے کیا یہ وہی آدمی ہے جو آپ کے پتی کے ساتھ آتا تھا ہاں میں یہ وہی آدمی ہے یہ وہی آدمی اس فوٹبال میچ کا گول کیپر عمر ہے دیکھتے ہیں یہ سی آئی ڈی کو گول کرنے سے کیسے روکتا ہے آپ سانیا کی ماتا جی ہیں آپ سانیا کی ماتا جی ہیں ہاں لیکن آپ لوگ ممستے ہم لوگ سی آئی ڈی سے ہیں کیا سی آئی ڈی سے کیوں میرے بیٹی ٹھیک تو ہے نا دیکھیں ہمیں اسی کے بارے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے کیسے سوال آپ کو سن کے تھوڑا دھککہ لگے گا پر آپ کا دماغ دیراد سانیا پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کیا یہ کیا کیا رہے آپ لوگ بیراد تو بہت اچھا لڑکا ہے کچھ دن پہلے تو ان دونوں کی شادی ہو گئے پجھے سانیا سے بات کرنی ہے آنٹی اس کا فون بند ہے فون بند ہے کہاں ہے میرے بیٹی تراصل بیراد اسے اپنے ساتھ لے کے کہیں چلا گیا ہے ہم لوگ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بیٹی کو کچھ ہو تو نہیں گیا نا یعنی آپ آپ حروسہ رکھیں سی آئی ڈی آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ کے لائیں گے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ بیراد کا رشتہ آپ کے پاس کیسے آیا کون لے گیا ہے سانیا کی چچری بہن جاسمین وہ یہ رشتہ لکھی آئی ہمیں رشتہ اچھا لگا لڑکا اچھا تھا اس لئے طوران شادی کر دی جاسمین یہ جاسمین ہے ہاں آپ اسے جانتے ہیں جی ہاں ایک منٹ آپ مینک کیا یہ ہی ہے ویراد جس سے آپ کی بیٹی سانیا کی شادی ہوئی ہے نہیں یہ ہی ویراد نہیں ہے ہاں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سانیا کے پروسے نے اس کے پتی ویراد کا یہ ہی سکیچ بنوایا ہے نہیں آپ لوگ رکو ان کا شادی کا فوٹو ہے میں آپ کو بتاتے ہوں میں آپ کو بتاتے ہوں آپ کو بتاتے ہوں یہ کون ہے پھر یہ ہے انڈی فوٹو یہ تو امر ہے یہ تو کوئی لمبا اور بہت اُلجا ہوا خیل لگتا ہے یہ امر جسے ہم سے ماسوم سمجھ رہے تھے تو سب سے بڑا خلاڑی نکلا اے تو سامر نے بیلو کی شادی کرائی مالوکہ سے نکلی شادی پھر خود شادی کری سانیا سے اور پھر سانیا کو حوالے کر دیا ان باپ بیٹے کے چکہ کیا ہے سر اگر جسمن بھی اس کیس سے چھوڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ بہت قریب ہیں اے سی پی ساپ کی بے گناہی ثابیت کرنے کے لیے میں ابھی قریب نہیں ہوں پھریڈی اگلے ایک گھنٹے میں اے سی پی ساپ بیرو میں ہوں گے اور وہ چترولے ان سے ریزگنیشن لیٹر لے رہا ہوں میں اے سی پی پردیومن نائک ساٹھ ہوں آج سے سی آئیڈی سے ریزائن کر رہا ہوں آج کے بعد میرا سی آئیڈی سے کوئی سمبند نہیں ہوگا میں یہ پرومیس کرتا ہوں کہ میری سی آئیڈی کے پندرہ سال کی سروس میں گورنمنٹ کے پبلک کے کرمینلز کے جتنے بھی راز میرے سامنے آئے اور مجھے معلوم ہے وہ سب نہ تمہیں کسی کو بتاؤں گا اور نہ ہی میں انہیں پریس میں یا کتابوں میں چھاپنے دوں گا سروس چھوڑنے کے بعد بھی میں جنتا اور دیش کے پرتی ایماندھار دوں گا کو بھی کیا کننے بدن ناااا ہے نہیں یا کسی بھی spدش دوسری کروڑنڈ میرا رزیگنیشن لیٹر آج سمیں سیاری چھوڑتا ہوں سر نہیں سر پلیز آپ آپ ریزائن بات کیجئے سر اے فریڈی یہ اتنا سینٹیمنٹل کیوں ہو رہا ہے بھائی سر آپ سر آپ نہیں سمجھیں گے کیوں آپ کا دل تو پتھر کا ہے سر اے دیکھو کیسے رو رہے ہو دونوں اے ایسی پہ تو آتا جاتا رہتا ہے سیاری میں نہیں سر نہیں اے ایسی پی سام جیسے ایسی پی کبھی نہیں آسکتے سر اے وہ آرہا ہے نے دیکھو جے مکر سر اے یار کیا ہوں اے ایسی پی سام نے اس کی پہ دیا سر سر یہ کیا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر آپ پلیز چھوٹے آفیسر بڑے لوگوں کے پیچ میں ٹانگ نہیں آنایا کرتے سر اسے پھار دیجئے سر پلیز یہ اے افیشل ڈاکومنٹ ہے میں نے سائن کیا اور اے سی پی پردومن باہر سر سر اسے واپس لے لیجئے اسے پھار دیجئے نہیں دیا تم سب لوگ اگر تمہارے دل میں میرے لیے اور میرے کام کی لیے آدھا رہے تو میرے جانے کے بعد تم سبھی اچھے انسان کی طرح اور ایک اچھے سی آئی ڈی آفیسر کی طرح کام کرو گے سر پلیز مجھے سر آپ کے بینے سب خلات ہو جائیں گے میں جیادہ دیر یہاں کھڑا رہوں گا تو تم سب کے آج وہ میں دور جاؤں گا میں ابھی سائن کر دیتا ہوں مجھے سی پی پردیوان اوہ ساری اب آپ کے سی پی تو رہے نہیں ہے میسٹر پردیوان آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ دی سی پی چٹرولے اب آپ کا چہرہ مجھے کبھی دیکھنا نہیں پڑے گا ارے میرے چہرے میں کیا خرابی ہے وہ گندو گند بیچ گی بچ میں رکھ سکتا ہوں بیچ میں چھوڑ کے جاؤں یہاں پہ لگ بیچ 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 سر 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 مجھے جاتے جاتے اتنا تو بتا دو کہ جاسمن کو بچانے کی وجہ ہے بھاگے کیوں پھر کبھی بتاؤں گا چترولے صاحب گوڑبائی سر گوڑبائی سر